اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ دیکھئے ایک انوکھی سی ڈش لے کے آئی ہوں مزیدار بہت اچھی سی ہڈییں ہیں ہڈیوں کے ساتھ بان لیس بیو بان لیس دو کیجی اس کو اچھی طرح واش کر لیا اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کو میں چھوٹی کٹنگ کروالی ہے میں نے بہت یہ دیکھی اس کا ہم آج یہ اخنی بنائیں گے یہ بہت اچھی بنے گی اس طرح میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ کروالی ہے ان ہڈیوں کی اس طرح سے کٹ جانے کے بعد اسے میں پانی میں پکا لوں گی یہ تقریباً دو لیٹر پانی شامل کر کے اس طرح سے سلوں آج پہ پکائیں گے ہم دو ٹی بل سپون دو ٹی سپون نمک یہ سارے گرم سالے شامل کر دیں گے تین سٹک دال جینی کی دو تیس پات کے پتے لونگیں چھ آٹھ پندرہ بیس کالی مرچیں اور یہ چھوٹی لائچی کے چھلکے اور بڑی لائچی کے چھلکے شامل کر دیے یہ ضائع نہ کریں ان کو یخنی وغیرہ میں اس میں شامل کر دیا کریں آپ کی یخنی میں بڑا اچھا رکھ نکل آئے گا ان کا اس مہنگائی کے دور میں ہم بہت ساری بچت کرنے کی ترقیبیں بتائیں گے آپ کو اس میں پیس ڈال دیا میں نے جنجر گارلک کا ٹو ٹی بل سپون ساتھ میں یہ لسن کے جوے شامل کر دیے پانچ چھل کٹنگ کر کے ثابت اور یہ دو لیٹر پانی دو لیٹر پانی ڈالیں گے اور سلو آج پہ اسے پند کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ اس کے جو جھاک سے آ جاتے ہیں اوپر یہ سارا نکال دیں گے اس کو ڈرین کر دیں گے تاکہ ہماری یخنی بلکل صاف اور اچھی سی بنے اس طرح سب نکال دوں گی میں اس کو جتنی بھی یہ آ رہے ہیں اوپر جھاگ بغیرہ اب یہ سلو آج پہ تقریباً چار پانچ تین گھنٹے چار گھنٹے پکائیں گے اور بند کر دوں گی میں اس کو اسے میں ایک ایک گھنٹے بعد چیک کرتی رہوں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا یہ دیکھئے سلو آج پہ کتنی اچھے پک رہی ہے میں چلا کے چیک کرتی ہوں دیکھیں یہ بلکل اپنے جو جیلی جیلی لگیوی یہ سب چھوڑ دے گی ہڈیاں بڑی اچھی سی بن جائے گی یہ گاڑی سی یہ اخنی آپ کو پتہ ہے یہ کس قدر کام آتی ہے اس کے بہت فائد ہیں یہ بنائیں دیکھیں گوشت بھی کتنا مہنگا ہو گیا آپ اس کو گھر میں لے کے آئیں یہ گوشت سے ذرا کم ہوتی ہیں لو پرائز میں مل جاتی ہیں یہ یہ دیکھیں کافی حد تک پک گئی ہیں دوبارہ میں نے بند کر دیا تھا کھولا ہے میں نے بس اسی طرح میں چیک کرتی رہوں گی اور اس کو سلو آج پہ دیکھیں کافی خوشت ہو گیا پانی اب سے دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک گل گئی ہیں یہ دیکھیں بلکل نرم اور ملائم ہو چکا ہے اس کے ساتھ جو یہ جہری لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم بہت ساری چیزوں میں شامل کر سکتے ہیں آپ تھوڑی سی یہ یخنی سبزیاں بنائیں بھجیاں بنا رہے ہیں اکثر بچے نہیں گھر میں کھاتے ہیں دالیں نہیں کھاتے آپ بیف سٹوک کو شامل کریں جو بھی سبزی بنا رہی ہیں آپ اس میں تھوڑا سا شامل کر دیں بہت مزی کی آپ کی سبزیاں بنیں گی اس میں گوبی گوش بنائیں بہت مزے کا بنتا ہے گوش نہیں ہے تو آپ اس میں گوبی گوش بنائیں آپ پلاو بنائیں آپ مٹر کے چاول بنائیں اس میں چنی کی دال بنائیں بہت مزے کی بنے گی بہت ٹیسٹی بنے گی اور جو آپ کی گھر میں بزرگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کو اس کی یخنی پلائیں سردیوں میں اور ویسی بھی خواتین کو ضرور پینی چاہیے اس کی یخنی اس سے آپ کی جلد ٹائٹ ہوتی ہے روشن ہوتی ہے آپ اچھی نظر آتی ہیں بزرگوں کو پلائیں اس کی یخنی جوڑوں کا درد کمر کے درد میں بہت فائدہ دیتی ہے آپ کسی بھی چیز میں شامل کریں گی نا اس میں لذت آ جائے گی یعنی کہ یہ کیوبز کا کام کرے گی اس میں آپ نہاری بھی بنا سکتی ہیں بہت مزے کی بنے گی اللہ حافظ